اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بہت ہی اچھے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو جی آج ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں بہت ہی زبادستی ہے چکن کی ریسپی جو کہ یہ کراچی کے چولستان علاقے کی بہت ہی فیمز ہے اور سب سے بیسٹ بات ہے کہ یہ بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ میں اور بہت جلد بن جاتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی چکن کڑھائی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو چھوٹی چھوٹی پیاز لے کر کے اس کو تھوڑا سا پائن ڈال کر کے اُبال لی اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور جب یہ پیاز کا پیسٹ بن گیا اور ساتھ میں ہی ہم نے تھوڑی سی ادرک کو جیوڑینٹ کٹ کر لیا ہے اور یہ لئے ہیں خوب اچھے رائپ ٹاماتر اور یہ لگ بھگ چار سے پانچ عدد ہیں اور ساتھ میں ہی لئے ہیں ہری مرچیں تو یہاں پہ کڑھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہ لوہے کی کڑھائی اس میں ہم تیل ڈال دیں گے اور آدھا کپ تیل پڑے گا اس میں اور اس کو خوب تیز زیادہ گرم ہونے دیں گے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ ہری مرچ تو ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کو جو ہم نے پہلے سے دھو کر کے اور پانی اچھے سے نیچور جانے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور خوب اچھے سے اس میں اس کو فرائی کر لیں گے جب تک یہ اپنا خوب اچھا سا کلر نہ جائے ویسے تو پوری دنیا میں کڑھائی چکن اور مٹن کڑھائی کومب یہ سب بہت ہی الگ الگ طریقے سے بنایا جاتے ہیں لیکن جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ریسپی یہ بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ میں اور بہت ہی زبردست بن کے چاہر تیار ہوتی ہے تو پھر اب جب یہ چکن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اس کی پھر سے خوب اچھے سے بھنائی کریں گے اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم تھوڑا تیل زیادہ ڈالیں گے بھلے ہی اس کو پکنے کے بعد ہم اوپر سے نکال لیں گے بینا زیادہ تیل کی یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوگی تو ادرک لسن ڈالنے کے بعد سے ہم نے یہ ٹماتر جو کٹ کر کے رکھے تھے اور اس کو ہم اُلٹا کر کے رکھیں گے اور تھوڑا سا اس پہ ڈال دیں گے نمک اور اس کو ہم تھوڑا دیر ڈھک کر کے پکا لیں گے تو دس منٹ سے پندہ میٹر تک پکنے کے بعد یہ ٹماتر خوب سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کے چھلکے جو اوپر کی ہیں وہ آسانی سے نکل جائیں گے تو ان چھلکوں کو ہمیں ضرور سے نکال دینا ہے ورنہ یہ پوری ریسپی میں اوپر الگ الگ نظر آئیں گے کیونکہ ٹماتر کے چھلکیں گلتے نہیں ہیں تو بس چھلکوں کو ہٹانے کے بعد سے ہم اس کو ایک فلیٹ سپون سے اس کو اچھے سے توڑ دیں گے اور بس اب اس کو ہم ہائی فلیم پر پکاتے جائیں گے اور تاکہ اس کا پانی خوب اچھے سے سوک جائے اور جو بھی تیل ڈالا ہے وہ سیپریٹ ہو کے اوپر آ جائے اسے چلاتے ٹائم ہمیں خوب احتیاط کرنی ہے تاکہ چکن کے پیسز بلکل ٹوٹ کے چورا نہیں ہوں اور اب جب یہ ریسپی کا پانی اچھے سے سوک جائے گا اور آئل اوپر سیپریٹ ہو جائے گا تو پھر ہم ڈال دیں گے اس میں باقی سارے مسالے تو ابھی تک تو ہم نے صرف اس میں نمک ڈالا ہے اور ٹماتر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ اگلی ہوئی پیاس کا پیسٹ اور یہ جائے گا لگ بک تین چمچ کے اس سے خوب اچھی گریوی بنے گی اور پیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا تو پیاس ڈالنے کے بعد سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لگ بک ایک چمچ لال مرچ پاودر یا جو بھی جتنا آپ کھاتے ہوں اور ساتھ میں ہی ڈال دیں گے گرم مسالہ پاودر اور اگر نمک آپ کو کم لگ رہا ہو تو تھوڑا اور ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی ڈال دی تھی یہ جولین کٹ کی ہوئی ادرک تو ادرک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو ہائی فلیم پر اچھے سے مکس کریں گے اور ان کی خوب بھنائی کرتے جائیں گے اور جب یہ خوب اچھے سے مسالہ بھن جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دہی دہی اس میں جائے گا لگ بک دگڑ کپ کے میں نے یہاں پہ آپ کو ایک کلو چکن کی ریسپی بتائی ہے اور انگریڈینٹس بھی ایک کلو چکن کے ہیں تو اس میں دگڑ کپ دہی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور بس اس کو بہت دھیان سے چلائیں گے یہ اس میں انگریڈینٹس بہت ہی کم پڑیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی آلہ قسم کا ہے اور بس یہ ہماری کڑھائی چکن بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو گارنش کر دیں گے ہری دنیا کے ساتھ میں اور سوپر سے ہی ڈال دیں گے تھوڑا سا ادرک جو ہم نے جولین کٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو سرف کریں گے نان کے ساتھ یا رائس کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سرف کریں یہ بہت ہی آلہ قسم کی ریسپی بن کے تیار ہے ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو آج شام کو آ گئی تھی اب بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی تو پھر بچوں نے اور سب نے مل کے پروگرام بنایا مووی جانے کا چلو تو یہاں پہ آج آئی ہوئی تھی اپی یعنی کی میری چھوٹی والی نند اور یہ دونوں انہی کے بچے ہیں بیٹی ردہ اور بیٹا ہادی تو سب لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں مووی اور بس اب اس کے بعد ہم لوگ نکلیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سہارا گنج مال اور ابراہیم بیٹے ہوئے تھے اپنے بڑے اببہ کے ساتھ میں ہم تین فیملیز گئے تھے ایک ساتھ اور مووی ہم نے دیکھی تھی سہارا علی خان کی ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے اور کچھ خاص مووی نہیں لگی بس اوکے اوکے تھی تو مووی ختم ہونے کے بعد اپی کو ڈراب کیا ان کے گھر پہ اور ہماری واپسی ہو گئی اپنے گھر پہ تو بس ابھی یہاں پہ بچے چینج کرنے لگے ہیں تو ہم لوگ لگ بھک سوا ایک بجے تک گھر آ گئے تھے اور اس ٹائم پہ بچوں کو اور ہم سب کو لگ گئی تھی بہت زوروں شروع کی بھوک اور یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں ان کے آسن کے لیے چائے اور بنا چائے کے تو ہمیں لگتا ہے میرا کوئی بھی بلوگ پورا نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور بچوں کو دے دیا تھا یہاں پہ کون فلیکس اور بس اکل ریان کا ہے بڑے بیان نے کھار گئے تھا آئے تو پھڑا دیں یہ پہنگی تھا کیا کرے رات کے دیڑھ وجہ ان کو بھوک لگی ان کو بہت بھوک لگتی ہے ابراہیم پہ یہ مووی دیکھ کیا ہے کونسی ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے ریان کا ہے بڑے اور سکس جون کو اور ریان نے اس بار ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب وہ کیک وغیرہ نہیں کٹ کریں گے اور بس ایسے گھومنے پھڑنے سے لے جائیں گے اور گفٹ وغیرہ تو ہم نے ان کو خیر دو تین دن پہلے ہی دی گیا تھا سمارٹ ووچ اور جو کہ ان کے اببہ ان کے لیے لے کے آئے تھے بس انہوں نے خود سے ہی کہا کہ کیک اب ہمیں نہیں کٹ کرنا اممہ ہم کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اپنی مرضی ہے بچوں کی ٹھیک ہے اپنے دین میں بھی منع ہے کہ کیک وغیرہ کٹ نہ کریں اور جب تک بچے خوشی خوشی مان جاتے ہیں تب تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد نہیں مانتے ہیں تب تک کٹ کرتے رہیں گے پھر اللہ پاک خود ہدایت دیں گے ان کو اور مان ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی چائے پی اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ٹائم ہو گیا سونے کا تو ریان ماشاءاللہ اب ہو گئے ہیں پندرہ سال کے اور وقت گزرتا ہی جا رہا ہے گزرتا ہی جا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت پیارا وقت گزر رہا ہے الحمدللہ تمام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو خوب اچھی تعلیم اٹھا کریں دینی اور دنیاوی دونوں ہی اور خوب ساری اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں نیک نیک کاموں میں آمین سم آمین تو یہ تھا آج کا میرا ولوگ ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا ملیں گے اب نئے ولوگ میں تب تک کیلئے ٹیک کیر بھائے ہوپ ساری لے موسیقی